اسلام علیکم میرے نمہیں بابرزین اور آپ دیکھ رہے ہیں بائی تیر پیریو ٹیویوب چینل تو دوستو آج میرے ہاتھ میں ہے بیٹری اور یہ بلکل خراب ہے ایکسپائر ہے یعنی کہ یہ بلکل خراب ہے چلنے کی قابل نہیں ہے اور ڈکن بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر میں بے شک قابلوں کو چیک بھی کرالتا ہوں اس کو جو وائسل کے لائنے سے لگا کر چیک کرالتا ہوں یہ خراب بیٹری ہے اور اس کو میں ٹھیک کیسے کروں گا یہ آپ کے سامنے ابھی تک دیکھ سکتے ہیں کرنٹ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے اس میں اور اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے خراب بیٹری ہے بالکل تو آپ لوگ کو میں پورا طریقہ بتاتا ہوں اگر آپ لوگ بھی بیٹری خراب ہے تو آپ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ویسے تو سات سو روپے کی یہ بیٹری آتی ہے تو یہ بیٹری میرے پاس خراب ہے اور میں اسے کیسے ٹھیک کرتا ہوں آپ لوگ کو طریقہ بتاتا ہوں اور آپ بھی گھر میں استعمال کریں گے یہ طریقہ تو آپ کی خراب بیٹری جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو تو ویڈیو سٹارٹ کرتے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سسکرائب کرتے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تر جنہ سے پہنچے تو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلا ہم اس کے ڈکن کھولتے ہیں اور ڈکن کھولنے کے بعد جتنا اس میں تضاب ہے یہاں پانی ہے کوئی بھی اس میں تو کچھ بھی نہیں خیر اور ڈکن وغیرہ بھی جام ہے اس کے تو آپ لوگ جب بھی اسے کھولیں گے ان ڈکن کو کھولیں گے کئی طریقے کا ڈکن ہوتے ہیں کوئی پیچ کاس والا ہوتا ہے اور کوئی ویسے ہوتا ہے جو پلاس سے آپ لوگ اسے کھول سکتے ہیں تو میرے پیچھے سولر پینر بھی مجود ہے دیکھ بھی سکتے ہیں آپ اور اس کے ساتھ میں چارجنگ کروں گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بائیک میں بھی رکھیں گے کیونکہ بائیک خود بھی چارجر کرتی ہے یہ بیٹری تو صاف کر لیتے ہیں اسے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے صرف آپ لوگوں نے اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ رہے صرف اور آپ لوگوں نے میرے پاس یہ بوٹل ہے اور اس میں میں نے پانی ڈالا ہے تو اس کے ڈکن میں میں نے سراک کیا ہے تو اس کو پریشر کے ساتھ یعنی کہ اس میں ڈالنا ہے تاکہ جو زنگ وغیرہ ہے وہ اتر جائے اس کے چھے سیل ہیں اور چھے سیل میں پانی ڈالنا ہے بھر کے اور میں نے جو چھے سیل ہیں وہ پھول کر لی ہیں تو اس کو ہلانا اچھی طریقے کے ساتھ ہے جو سیل ہیں اس میں زنگ وغیرہ لگا ہوتا ہے بہت زیادہ تو زنگ کی وجہ سے یہ بیٹری خراب ہوتی ہے تو زنگ وغیرہ جو ہے نا وہ اتر جائے گا اور پھر اس کو جو پانی ہے اس میں وہ نکال ہے نا سارا اور کافی زنگ وغیرہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ تو آپ لوگ انہیں یہ طریقہ دو چار بار کرنا ہے اور میں نے پانی نکال لیا پھر اس کے بیٹری کے بیچ سے جو پانی ہے وہ نکال لیا پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں اور یہ جو کام ہے نا وہ تین چار بار کرنا ہے اس کے جو چھے کے چھے سیل ہیں وہ فل کرنے ہیں پانی کے اور پھر اسے ہلانا اچھے طریقے کے ساتھ اور یہ خراب بیٹری جو ہے میں سے فل چارجر کر کے بتاؤں گا آپ لوگ کو اور وہ بھی بلکل فری کیونکہ پانی کے ساتھ اور میں نے تضاب ہی نہیں ڈالنا اس میں صرف پانی ڈالنا جس سے میں سفائی کر رہا ہوں پانی کے ساتھ وہ ہی ڈالنا ہے اگر آپ لوگ کے پاس پانی ہے تو وہ ڈالیں اگر نہیں تو بیس روپے کا اس میں ڈالیں کے لئے تضاب ملے گا کسی بھی جو بیٹری جارجر کرتے ہیں ان سے تو ان سے یہ تضاب لے لیں آپ بیس روپے کا تو وہ ڈالیں وہ اچھا رہے گا تو فیلحال جو ہے نا وہ میں اس کو پانی کے ساتھ چارجر کروں گا تو اس میں سے متی کافی زیادہ نکر رہی ہے اندر سے اور زنگ بھی کافی زیادہ نکر رہا ہے اچھا طریقے کے ساتھ ہلانا اور جتنا بھی زنگ بگر اس میں وہ نکالنا باہر تو دیکھ سکتے ہیں آپ اندر زنگ ہے جس کی وجہ سے یہ بیٹری خراب ہے تو میں اسے چارجر کرنا ہے میں نے صرف پانی کے ساتھ کوئی تضاب بگر نہیں ڈالنا اس میں اس میں کافی زیادہ جو متی ہے نا وہ نکر رہی ہے دیکھ بھی سکتے ہیں آپ زنگ ہے اور مٹی ہے اس کے اندر سے نکری ہے ایک بار پھر سے پانی ڈالتے ہیں اس میں اور یہ میں نے تیسری بار جو پانیاں وہ ڈال لیا ہے بیٹری میں ہوں تو اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ہلا کر پھر 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 اسے باہر نکالتے ہیں پانی کو اور یہی طریقہ آپ نے اپنے گھر میں اگر آپ کی موٹسائیکل کی بیٹری خراب ہے تو آپ یہی طریقہ استعمال کریں گے تو آپ کی بیٹری انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور میں نے نکال لیا سارا پانی تین بار میں نے پانی نکالا ہے اور اب میں پانی ڈالنے لگا ہوں اور میں نے اسے اب چارجنگ پر لگانا ہے اس سولر پینل پریڈ پر چارجر لگاؤں گا میں پانی کی لیمٹ ہے وہ دوسری لائن تک ہونی چاہیے اتنا پانی ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور اس میں زیادہ تھوڑا سا اس سیل میں تو وہ میں نکال لیتا ہوں باہر اور آپ لوگوں نے صرف یہ دوسرا جو سیل ہے نا اتنا پانی رکھنا اس سے زیادہ نہیں رکھنا اور میں سارے جو سیل ہے نا وہ برابر کر لیتا ہوں اور میں نے یہ کام کر لیا ہے اور ابھی اسے میں جو ہے نا وہ اسی جگہ پر سولر پر میں اس کی جو تارے ہیں نا دونوں اس کے ساتھ کنیکشن کرتا ہوں تاکہ جو سولر پیٹ ہے نا وہ اسے چارجنگ کر سکے اور ابھی جو اس میں کرنٹ وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کافی فری ہے بلکل کرنٹ بلکل بھی نہیں ہے ابھی اسے چارجنگ کرتے ہیں سولر پیٹ پر اس میں جو کرنٹ ہے نا وہ کافی زیادہ ہے اور اس کو میں لگاتا ہوں چارجنگ پر یہ میں نے لگا دیا ہے چارجنگ پر ہے اور اسے تقریباً دس سے پندرہ منٹ جو ہے نا وہ رہنے دیں گے اس کو دوب میں کر رہتا ہوں میں نے رکھ لیا پلیٹ کو دوب میں اور بیٹری کو لگا دیا چارجنگ اور دیکھتے ہیں یہ بیٹری کتنی دیر میں چارجنگ کرتا ہے اور میں نے بیٹری تقریباً میں پندرہ سے بیس منٹ جو ہے نا وہ لگائی ہے ادھر سولر پر اور میں ابھی اس کو آپ کو کرنٹ بھی اس کا چیک کرواتا ہوں اور اس کی جو لائٹ میں پہلے جلا رہا ٹیسٹر جو میں نے بنایا ہے تو وہ بھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں میں تو آپ کو پتہ لگے کہ لائٹ جو ہماری بیٹری ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو چکی ہے اور یہاں پر میرے پاس یہ بیٹری ہے میں نے جو کہ چارجنگ کی ہوئی ہے ابھی اس کی جو لائٹ میں چیک کرواتا ہوں آپ لوگ کو لگا کر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو لائٹ جل رہی ہے اور بہت زیادہ یعنی کہ چارجنگ ہو چکی ہے تو وہ ہی بیٹری ہے میں نے جو صبح آپ کے سامنے صفائی کی تھی جس بیٹری کے اور جو بلکل خراب تھی میں نے سکراب سے نکالی تھی اور یہ ہی اس کے پانچ نٹ ہیں اور ایک میں نے اور لگانے سے تو یہ ہی وہ بیٹری ہے جو میں نے صبح خراب بیٹری تھی صبح تو میں نے ساری کی ساری جو بیٹری نے وہ ٹھیک کر لیا ہے تو آپ اگر اپنے گھر میں یہ طریقہ استعمال کریں گے تو ٹھیک رہے گا اگر آپ کسی بھی بیٹری والے سے تضاب لے لیں گے بیس روپے کا تو وہ آپ کے لئے بیسٹ ہوگا تو میں نے تو فیلہا یہ پانی کے ساتھ چلا لیا ہے تو اگر آپ نے چلانی ہو تو تضاب ڈالیں گے تو پھر چارجنگ جلدی ہوگی کیونکہ اس کو کافی زیادہ ٹائم لگا ہے تو اگر آپ تضاب ڈالیں گے تو وہ بیسٹ ہوگا اس کے لئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اس سے اچھا کوئی طریقہ جو بائیک کا آپ لوگ کو بتائیں گے جس سے آپ کو کچھ سیکھیں اور آپ اپنے گھر میں کو کام کر سکیں امید کرتا ہوں کو یہ ویڈیو پسانت آئی ہوگی اگر پسانتے تو ہمارے چینلو سسکرائب ضرور کرتے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملیں گے